موسیقی انفچ کی بہت بڑی بریکنگ یوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے ناظرین گرامی بھارت اور چین کی جنگ میں مزید کشیدگی چین کا ساتھ دینے کے لیے بھارت کا سب سے بڑا اتحادی اور بھارت کا بیس فرنڈ جاپان میدان میں آ گیا جاپان نے ایک لاکھ فوج بھارت کے خلاف بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے خطرناک ترین جنگی اور بارودی گارمیا اور عام میزائل بھارت کے خلاف اتارنے کا فیصلہ کر لیا لداخ میں گمسان کی جنگ چین اور جاپان نے بھارت کے خلاف تباہی مچا دی خطرناک ترین جنگ کا آغاز ہو گیا ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور جاپان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بھارت پوری دنیا میں اکیلا رہ گیا بھارت کا سب سے بڑا اتحادی اور بھارت کا سب سے بڑا دوست جاپان چین کے ساتھ کھڑا ہو گیا جاپان اور چین نے ایک مرتبہ پھر خطرناک ترین ٹینشن میں ایک ساتھ کھڑے ہونے کا بڑا اعلان کر دیا ڈریگن کی بڑی چال بھارت پر لرزہ تاری ہو گیا تفصیلات کے مطابق دیکھا جا رہا ہے کہ جاپان کے وزیر دفاع نوبو کیشی نے چین کے ساتھ فوجی ہارٹ لائن شروع کرنے پر اتفاق کر لیا جاپان کی حکومت کے ترجمان نے منگل کو کیشی اور ان کے چینی ہم منصف کے درمیان بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے زور دیا ہے کہ وہ دفاعی تعاون کو آگے بڑھائیں گے اور دفاعی تعاون جاری رکھیں گے جاپانی دفاعی سربرا نے آبنائے تعاون میں اس تحقام کی اہمیت پر زور دیا آلہ ستی کے تبادلے اور عملی تعاون کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں سمندری اور فضائی رابطے کے تریقہ کار کو مزید وساط دینا چاہتے ہیں مشترکہ طور پر خطرات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو مجزہ چکھانا چاہتے ہیں یہ کہنا تھا جاپان کے وزیر آزم کا امریکی محکمہ دفاع کو بھارت کے ساتھ اپنی حمالیہ سرحد کے پار حد بندی لائن کے قریب چین کی مزید فوجی تیاری کے بارے میں نئی تشویش لاہا کے ایک سینئر دفاعی الکار نے فارن پالیسی کو بتایا ہے کہ بیجنگ کی جانب سے گزشتہ ماہ علاقے میں طویل فاشد تک مار کرنے والے اسٹیجک بمبار تیاروں کو تائنات کرنے کے بعد ایک اور واضح انتباہ نیو دیلی کو ملی ہے کہ جاپان اور چین اب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جاپانی وزیرات دفاع کی ریلیس میں کہا گیا ہے کہ پیر کو ان کے ساتھ ملقات نے آبنائی پاکستان آبنائی تائیوان اور آبنائی بھارت میامل استحقام جاپان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ بینلقامی برادری کے استقام کے لئے بھی انتہائی امیت کی حامل ہے کیشی نے اس زبان کو بہر جنوبی چین تک پھیلا دیا بیجنگ کا دعویٰ ہے تقریبا تمام وان پوائنٹ تری میلین مربع میل آبی گزرگاہ اس کے خود مختار علاقے کے طور پر ہے اور گزشتہ کئی سالوں میں کئی جزیروں پر فوجی کلائے بنائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کو مزہ چکھائیں گے بھارت کو چکھانے کے لئے چین اور جاپان یعنی چھوٹی آنکھوں والے اکٹھے ہو گئے ہیں بی بی سی ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکام میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کو دیکھا ہے ایک بیان میں انڈین فوج نے کہا ہے کہ چین نے جاپان کو ساتھ ملا کر تاریخ کی بدترین گلتی کی ہے جاپان نے اگر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو جاپان کی ہینٹ سے ہینٹ بجا دیں گے جاپان کے ساتھ تمام دفاعی اور عملی مظاہرے ختم کر دیں گے اور چین کے فوج کے بیش اماری سے کم میں ایک معمولی جڑا پوئی تھی اور اصولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجا لیا تھا مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سردی علاقے میں جڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشید کی بارے چکی ہے گزشتہ سال وادی گلوان میں ایک جڑپ کے نتیجے میں کم از کم بیس انڈیا نے فوجیوں کی حلاق ہونے کی تزدیق ہوئی جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا انڈیا میڈیا کے مطابق یہ حالی جڑپیں سکم میں ناکولا پاس سے قریب پیش آئیں سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق مجینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوششیز پر یہ تنازہ کھڑا ہو چکا تھا اس تین ہزار چار سو چالیس کلومیٹر طویز سرکتہ دریہ جیلیں برس چکی چھوٹیاں اور ہی وجہ سے سرک کی جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ریاسی سکم کے اس مندلہ سے علاقے میں دونوں فوجیوں کے درمیان تحصیم کوئی نائی بات نہیں ہے قدشتہ سال فوجیوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی قدشتہ دنوں اورناچل بردیش سے خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کے سرکتے کئی کلومیٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے چین کا کہنا ہے کہ اورناچل بردیش کو اپنا کتہ مانتا ہے انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیرے بیعت ہیں انڈیا فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا رازتہ کھلہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے باتچیت کے عمل کو خراب نہیں ہونا دینا چاہتے تاہم دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح اور باتچیت ہوئی ہے لیکن سطح لپات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آسکی سابق انیون افسرانوں نے کہنا ہے کہ صورتحال غیر مستقم ہو تو ایس جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو باتچیت جاری رکھنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا محدود انداز میں بھی نہیں چاہتا یاد رہے کہ دھائی ماہ کے وقفے کے بعد انڈیا اور چین کے افاج نے اور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نامہ دور شروع کیا ہے جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے باتچیت کی ہے مشرقی لداخ کی سردوں سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کم کیا جائے گا انڈیا کے سرکاری خبر ایجنسی پریس ٹریسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ نامہ دور لائن آف ایکچول کنٹرول میں چین جارت پر واقعے مولڈو سکٹر پر منقض ہوا ہے مذاکرات کے اس دور میں بلخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف ایٹار کا جائزہ لیا جائے جنگی برس سے اس پانچ نفاتی معایتے پر عمل کیا جائے جو کہ گزشتہ دس سبٹیمبر کوئنٹیا کے لیرے خارج جائے اس جے شنکر اور چینی ہم منصف وانگ گی کے درمیان تیب آ گیا تھا مسکر میں کیے گئے اس معایتے میں دونوں مالک کے درمیان یہ تیب آ گیا تھا کہ دونوں فاج خدایات دی جائیں گی کہ وہ ایسے کسی بھی قدم سے دور رہیں جس کے ایسے کوئی جڑپ شروع ہو اور تنازہ دوبارہ کھڑا ہو جائے اس کے علاوہ خودشتہ اکتوبر میں ہونے والے ساتھویں دور کے مقدارات میں چین نے مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا اپنی فوج ہیں پانگونگ جیل ایسے نوبی کنار کے پاس شٹا دے لداخ کے پاس اندھائی بلندی پہ دونوں ملکوں نے کم از کم پچاہ ہزار فوجی تینات کر رکھے ہیں موسم سرما میں چین ایسی کوئی کروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو ایران کر سکے لیکن اپریل کے مہینے میں بگلتی ورح کے ساتھ کروائیاں بڑھنے کا خطشہ ضرور ہے چین اور بھارت کے مبین پندرہ جون کو موزنازے علاقے لداخ کی بات یہی گلوان نے بھی جھڑپے ہوئی تھی جنوبوں کی بات دونوں ملکوں نے کشی کم کرنے کی بھی کوششیں کی ہیں انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کھا گیا ہے وزیر خارجہ سوبر امینیم جے شنکر اور چینی وزیر خارجہ وانگی نے اس آدم کا آدھا کیا ہے کہ چھے جین کو سینئر فوجی اکام کی امبین ہونے والی بات چیز کی روشنی میں دونوں سینئر فوجی اکام کی